سلام علیکم، کیسے ہیں جی، امید ہے خیلی سے ہوں گے میں زنیر شرف اور آج کا جی چھوٹا سا گہلیں بلوگ اپنے ہی چیٹر پر بنائیں گے باقی کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے انشاءاللہ عید کا دوسرا دن ہے جی سب سے پہلے سب دوستوں کو عید مبارک جی اور حب سو خواب کی عید اچھی گزری ہوگی عید پر سب سے بڑا مسئلہ جو چرائی پر آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے کہ جو لڑکے سارا سال چرائی کراتے ہیں ان کی زیادہ ترکی کہلنے کے چھوٹی ہوتی تو پھر ہمیں خود ہی جو سارا سال مطلب کے ویڈیوز والے ہوتے ہیں سیل پرچیز والے ہوتے ہیں لوسن والے ہوتے ہیں ہم لوگ ہمیں خود قربانی دینی پڑتی بارال ہم نے کل بھی یہ سین کی آج بھی کیا کہ ہم نے نا لوسن رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ تھوڑا میرا اے پلس کالٹی کا لوسن نہیں ہے لیکن یہ وہ لوسن ہے جو تھوڑا ڈیمج ہوا تھا یعنی ڈیمج سے مراد بارش اوپر سے پڑی ہوگی اور ہم نے درپال پر انکور کر دیا ہوگا جب لوسن گیلا ہوتا ہے درپال میں کوئی آٹھ دس گھنٹے کور رہتا ہے وہ تھوڑی ہیٹ مار جاتا ہے اس کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سیل نہیں کرتے ہیں ہم اس کو اپنے جانوں کے لیے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے صبح ڈال دیا تھا یہ کھرلیاں اوپر تک بھر دیا تھیں یہ ساری اب اس میں دیکھیں گے کچھ خاص نظر نہیں آپ کو آئے گا لوسن اس میں تھوڑا سا ہے اس میں بھی کچھ زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جانور تقریباً صبح سے لے کے تقریباً بارہ ایک بجے تک یہ لوسن ہی کھاتے رہے ہیں اور ابھی اس کے بعد چرائی پہ گئے چلیں تو چرائی پہ زیادہ نہیں اببا جی خود گئے ہیں آج اور ایک ساتھ لڑکا گیا ہے آج کی ویڈیو چھوٹی شئی کریں گے آپ کو ایک ہی صرف پٹ کا شوق کروائیں گے انشاءاللہ یہ ہماری پیڑ نے ڈیلیور کیا بچہ اور اس دفعہ قربانی بھی پیڑے کی ہی کی ہے اور شوق آپ کو کروانا اس پٹ کا اور کرواؤں گا باہر لے کے جاؤں گا تھوڑا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آجا آجا بجا بجا تک یہ یہ پٹ ہمارے دوست ہے امدیاز بھئی ان کے لئے میں نے پرچیز کی تھی دو دانت ہے اصل میں یہ چرائی کی یوز ٹو نہیں تھی تو ہمارے پاس آگے اس نے کافی زیادہ نکرے کی ہیں کافی زیادہ لیکن رہی تو میرے پاس گھری ہے لیکن اب تھوڑا ماشاءاللہ لیکن درائی لوسن پر لگ گئی ہے کھاتی ہے فل پیٹ بر کے تو اب آپ کو چھوٹی پٹ کا شوق کرواتے ہیں اور اچھے پانچ پاری پٹ ہے انشاءاللہ مزہ دے گی یہ ہماری اس سیزن کا آخری بچہ جو بلکہ نہیں ابھی ہماری دو اور بکرییں رہتی ہیں جنرلیٹ لیور کرنے تو اپروکسیمیٹلی ایج میں تقریباً چودہ پندرہ دن کی ہوگی میکسیمم اور ماشاءاللہ بہت اچھے بلٹ سے اگر انچکیں تھوڑی آپ کو اس کی دیتے ہیں جی دیٹیل وغیرہ ماشاءاللہ کان ناک اوورال جوئنٹس ہڈی بہت اگری ہے ہن فیوچر ایک اچھی ہائیڈ شائٹ میں بن جائے گی سفیان بھئی کیسے بکری دی ہے یہ جی اپنے بلو بکری گی ماشاءاللہ بلو کا بہترین ریزلٹ ہے جی اور بڑے پوئنٹس والی پاتھ تھلے چھوڑو آپ اس کے جوڑ چیک کریے گا پٹھ کی چلنی چیک کیجئے گا اوپر سے دیکھیں بیلنس کتنی ہے ماشاءاللہ جو آنکھ رکھتا ہے شوق کے لحاظ سے اس کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کانوں پر ہلکی ہلکی لالگی ہے بلکل سینٹر میں انہیں کم چیک کر بلکل سینٹر میں اور سائیڈوں پر بلیک ہے موہ کے دونوں سائیڈوں پر کھگذرائیں ترہ دکھائیے ماشاءاللہ اللہ تعالی کی طرح سے بڑا بہترین پرنٹ لگا یہ دیکھیں یہ کان ہے جی سینٹر میں سے ریڈ ہے یہ دیکھیں سائیڈیں بلیک ہیں اور موہ کے یہاں ہلکی ہلکی لالگی ہے اس طرف بھی ہلکی ہلکی لالگی ہے جیسے وہ گال پر کسی نے لالی لگائی ہو سارا جسم بلیک ہے پھر ماشاءاللہ دوم پر پر لالگی ہے اللہ نے بڑا بہترین پرنٹ لگایا بڑی خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ اور سفیان بھائی دودھی کیا روٹین ہے کتنے ٹائم پر لائے ہیں آپا اس سے تو پھلا اپنا جرائی سسٹم ہے صبح و شام صبح و شام اور کھلا جتنا پی لیتی اتنا پلاتے ہیں ابھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے شروع میں اس کو مسئلہ آیا تھا افتار دیر ہوتا ہے کہتے ہیں دودھ یعنی تین ٹائم چار ٹائم بہت میں جانور پر اور تھوڑا کونٹیٹی میں بھی کم پلاتے ہیں تو بعد میں جتنا پندرہ بیس دن کے قریب قریب بچا پیئے آپ اسے پلائیں جی ماشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ دعا جی ان فیچر اگر تیار ہوگی اس کی ماں بھی بلو گی اس کی ماں بھی آگے بلو کی پتھ بلکل ایسے ہی ہے اور وہ نیچے سے بہت نیاب چیز ہے بہت ہی اچھی ہے اس کی حیط اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن 36 35 ہوگی لیکن نیچے سے بہت اچھی پتھ ہے اور وہ بکری چرائی پر 5 کیجی دوندھ دینے والی بکری ہے بلکل اور ہر کتھ اتنا ہوگا وہ 35 35 ہوگا میکسیم اور اس کا اٹر دیکھ لیے نا بندہ تو بندہ ارہان ہو جاتا ہے ابھی ہمارے پاس جو مست ڈیلیور کر رہی چار کیجی تو مست ہے بہت اوپر نیچے ہو جائے کیونکہ گرمی کا سٹریس بھی ہے اپنے پاس بکریان تھی بچھلے صبح میں پتھیں سبھی پرس ٹائمر ہوئی تو انشاءاللہ سیکنڈ ٹائمر سبھی نے سونا بکریان کراس کرا لی ہیں اب دودھ کیونٹیٹی دیکھیں کہ اچھی بڑھائیں کی پتھیں انشاءاللہ سیکنڈ ٹائمر جب پتھیں جاتی ہیں ہمارے پاس بکریان پیچھے سیل ہوگی کچھ اخراجات کی بہت سے اب ماشاءاللہ ان فیوچر بچے آئے ہیں جو آرہے ہیں وہ ابتیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ شپی دنیا پر والے کی پتھیں انشاءاللہ نیچے سے بہت اچھی پتھے بنے گی انشاءاللہ پہلا سوہ تھا سردی کا سوہ لگ گیا تھوڑا ڈسٹرب بھی ہوگئے تھے جانور لیکن ابھی ماشاءاللہ کیونکہ مکہی گندم کا سیزن بہت اچھا ڈیور کر رہی ہیں لیکن ہوانے جو بنائیں گی پورو اروج پہ اس طفح بنائیں گی اور وہ انشاءاللہ آپ کو شوق بھی کروائیں گے باقی پتھ کی ماشاءاللہ پدرائیاں دیکھیں دم دیکھیں اوپر جسم سٹریٹ دیکھیں ٹانگ کھڑی دیکھیں فیس بڑا باری وزنی فیس بنے گا انشاءاللہ تو یہ اسی چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ڈے بے ڈے ڈے بے ڈے الحمدللہ اپنے ہو رہی ہے چیزیں بدر دی ہیں شوق اور اور مزید اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ انہوں نے کام چکر باقی یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ موچھلی شیرے بھائی والے بکرہ شیرے بھائی والے اور دوسرے آشمی صاحب بکرہ گیاچرہ آشمی بھائی والے وہ بتانا سا جی وہ گیاچرہ آشمی بھائی اور آشمی بھائی بہت بہت شکریہ اس سے ہماری کو تقریبا دس ایک قریب مطلب اپروکسی میٹلی دو اوپر دو نیچے ہو جائیں لیکن کروس ہی گی ہمیں آئیڈیا پھر آنے آئے ہاچمی والے پھر کان کٹے گی پھر آنے آئے شیرے کے پھر کان کٹے گی کان کٹے گی یعنی ٹیپو ہم تقریبا کیری کر رہے ہیں شیرو جو ہمارا شیرو بکرہ اس کو ہم انشاءاللہ اس نیکس سیزن میں لگائیں گے جو ہماری پتھے نہیں تیار ہونے ان پر تو اس کی بھی فرپریڈ آ جائے گی اسے کروس کرنا بھی نہیں اور اس کے پاس دو تین ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ندری جیسے ہاشمی بھائی والے بکرے کی اور جو دوسرا شیرے بھائی والا بکرہ بڑا جو 45 اچار دانت میں ان کی صاف بکریاں ہم نے کروس کروائی ہیں کیونکہ جو ہیٹ میں آتی تھی ان کو ہم لوگ ادھر چھوڑ دیتے رہے ہیں اور مست کروس کروا کے آنکھوں کے سامنے اس بکری اس پٹھ کو ہم دو دن ریوڑ کے ساتھ جانے دیتے گر ہی رکھتے ہیں تاکہ کسی اور بکرے سے وہ میٹنا ہو کانکٹے کو ساتھ مطلب کہ ابھی بھی کروسنگ میں رکھا ہوا ہے کہ جو بکری ہمارے لحاظ سے ہم نے اس سے کروس کروانی ہوتی ہیں وہ کروا رہے ہیں اس کی کروسنگ بند نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ ایک تو وہ ہماری پرچیز ہے دوسرا بچے کو ہم نے بتایا تھا کہ وہ تھوڑا جب ہم نے لیا تھا تو ابھی اس کو ہم کہلیں اچھی خوراک دے کے میکسیمم کوشش کر رہے ہیں اس سیزن میں اس کی جتنی بریڈ لے لی جائے ٹھیک ہے آگے وہ فری رہنا ہے آگے انشاءاللہ وہ فری رہے گا تو کال انشاءاللہ وہ ابھی دوسرا ہمارے پاس ان کے پاس چلا جانا ہے تو انشاءاللہ اس بتائیں گے جب جائے گا شلیں اللہ فیار کریں تو چلیں جی ویڈیو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے اللہ حافظ انشاءاللہ کل پر سو نکلیں گے باہر پھر اچھے اچھے آپ کو شوق بھی کروائیں گے